اسلام علیکم 051 نیوز کی ہیڈلائنز کے ساتھ میں ہوں مشرا گول صدری مملکت عارف علی نے نگران حکومت کے قیام کے لئے حد لکھ دیا صدری مملکت نے وزیراعظم عمران اور شباز شریف کے نام حد لکھا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اسمبلی تعلیل ہونے کے تین دن کے اندر کسی ایک نام پر اتفاق نہ ہو تو دونوں شخص یا دو دو نام کومیٹی کو بھیجیں گی صدری مملکت کے ہاتھ میں کہا گیا ہے کہ وزیراعظم اپوزیشن لیڈر نگران وزیراعظم کے لئے کسی ایک نام پر متفق نہیں ہوتے تو سپیکر کو بھی اسمبلی آٹھ ارکان پر مشتمل ایک کومیٹی بنائیں گے جس میں حکومت اور اپوزیشن دونوں کے ارکان شامل ہوں گے جبکہ کومیٹی سابق قومی اسمبلی ارکان اور سینط ارکان پر مشتمل ہوگی مسلم نگنون کے صدر سابق اپوزیشن لیڈر شباز شریف نے نگران حکومت کے لئے صدری مملکت کے حد پر ردیعمل کا اظہار کیا ہے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کے درائن صدر مملکت کے حد سے متعلق سوال پر شباز شریف نے کہا کہ صدر عمران حان اور ڈیپٹی سپیکر نے آئین شکنی کی ہے آئین شکن صدر کے حد کا جواب کس طرح دے سکتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم تو آئین پر عمل کر رہے ہیں اور آئین کی تحفظ کی جنگ لڑے ہیں عدالت کا فیصلہ آنے دے پھر مشاورت کے بعد فیصلہ کریں گے ہم عمران حان کو چین سے بیٹھنے نہیں دیں گے اس موقع پر بلاول بٹو کا کہنا تھا کہ صدر کو ان حالات میں یہ حد لکھنے کا اختیار نہیں تھا مشاورت وزیراعظم اور اپوزیشن لیڈر کی درمیان ہونی ہے جب اپوزیشن لیڈر ہی نہیں رہے تو مشاورت کیسی تحریکی انصاف کے رہنمہ فواد چودری کا کہنا ہے کہ شباز شریف کو نگران حضیراعظم کی مشاورت کا حصہ نہیں بننا تو ان کی مرضی ہم دو نام دے چکے سات دن میں ہمارے ناموں میں سے ایک نام منتحب ہو جائے گا اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو میں فواد چودری کا کہنا تھا کہ الیکشن سے رہ افرار ممکن نہیں نہ میروس میں ملک میں الیکشن ہونا ہے پاکستان کے لوگ اس وقت الیکشن کے لیے تیار ہیں مزبی سماجی کارکن کامران میر رزوان میر اور جواد میر کی والدہ کی پہلی برسی عقیدت احترام سے منائی گئی نادخانی کا اتمام بھی کیا گیا دعائی مغفرق میں سیاس اسماجی شخصیات نے شرکت کی سابر صدی کی وائی شیئرمن پیپلز پارٹی سابق ایم این اے سلیم حیدر اور پیپلز پارٹی راول پنڈی کی سینئر انمار راجہ کامران نے شرکت کی راول پنڈی وارس خان مری روڈ تاجر حدمت گروپ کا بلا مقابلہ انتحاب بہترین حدمت کی عالی مثال تقریب حلف برداری انجمن تاجران پنجاب کے صدر شاید حفور پراچہ نے حلف لیے چیئرمن آصف وائی شیئرمن تاہیر صدر شیخ خورم جنرل سیکٹری حافظ اکرہم نے حلف اٹھایا مزید تازہ ترین اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں شکریہ